بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمود عزق چوہدری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ ناظرین پاکستان کا عدب اور ثقافت آرٹ کلچر کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک اپنی پہچان ہمارے جو آرٹ لوت ہیں انہوں نے پہنچائی ہے شاعری کے حوالے سے ہندوستان اور پاکستان کی شاعری سے بھی یہاں کے لوگ واقف ہیں لیکن دو نام ایسے ہیں پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے بیانڈی وانڈریز تہجیبوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کی ہے اور تہجیبوں میں اپنی پہچان کو پہنچائی ہے ہمارا پروگرام چونکہ تارکین وطن کے لیے فوکس ہوتا ہے اور بڑی دلچسپی کا اظہار کیا جاتا ہے اور سیس پاکستانی اس کی جانب سے تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ محمد اقبال کے بعد اگر کسی شخص کے نظریے کو یا کسی شخص کی شاعری کو یا کسی شخص کے پیغام کو یا کسی کے عدبی ورک کو انٹرنیشنل سطح پر جانا پہچانا جاتا ہے وہ بھی لا شباہ فیض احمد فیض ہیں فیض احمد فیض صاحب کی شاعری سے پہلے مجھے اٹلی میں یونین کے ساتھ کام کرتے ہوئے جب بھی کسی ایسی عدبی فورم میں جانے کا محقہ ملا جہاں پہ یورپین شاعر عدیب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بڑی تنقیدی طور پر یہ کہنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ کی شاعری آپ کی فلمیں کیا ہیں صرف لب اور افسار کی باتیں ہیں ہدرو ویسال کی باتیں ہیں فیراد کی باتیں ہیں اس کے علاوہ تو آپ نے کوئی دنیا کو جدت نہیں دی کوئی ایسا میسج آپ نے لانچ نہیں کیا جس میں نظاموں کو ٹکرانے کی بات ہو کوئی ایسی بات آپ نے نہیں کی تو پھر ان کو جب طرف کروانا پڑتا تھا بتانا پڑتا تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے ہمارے ایسے شاعر عدیب بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ جدید طرز فکر کو موضوع سفن بنایا ہے میری خوشکسمتی کیونکہ تو ایک فلم آئی ریلکٹنٹ فنڈمنٹلس تو میں نے اپنے کچھ کولیٹس کو ساتھ لیا اور ہم سینما میں چلے گئے فلم چال رہی تھی تو اس کے اندر جب گانا چلا کہ ربہ سچیا تو تے آکھیا سی جاؤ بندیا جاگدہ شاہیں تو چنگا شاہ بنایا ہے تو جب وہ کہنا چاہا تھا تو اس کی نیچے ایٹالین لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن چال رہی تھی تو میں وہ سے دیکھ رہا تھا کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جتنے بھی میرے کولیگز تھے وہ ایک دفعہ سی جیٹوں سے ایسے آگے ہو گئے اور وہ اس کے اوپر کھو گئے اس کے اس کے وہ پڑھنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا لکھا ہے فلم ختم ہوئی وہ ہم باہر نکلے تو وہ سارے یہ کہنا شروع ہو گئے کہ فلم کی کہانی کو چھوڑو فلم میں کیا تھا اس کو بھی چھوڑو ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ کلام کس کا ہے یہ دکھا کس کا ہے یہ تو آپ لوگوں کے ہمیشہ ہی آپ ہمیں کہتے رہتے ہو کہ آپ نے کوئی اچھا کلام نہیں دکھا کچھ اچھا تو یہ دیکھو مطلب ہمارے ہاں ہیں جنہوں نے کہا کہ پولے خانے آوار نیام دی تک تھے پولیس سرکار دیئے تک تھے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہماری غلطی ہے اگر ہم یہ انٹروڈیوز نہیں کروا سکے ویسٹ کو اگر ہم یہ نہیں بتا سکے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں جو ہمارے لکھنے والے ہیں وہ آرڈی ایسے موضوعات کو ٹچ کر چکے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ آمریت کے خلاف لڑے ہیں جہاں پہ وہ جمہوریت کے حق میں بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ سوشل ایزم کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں تو یہ ہماری ناکامی ہے لیکن یہ گلہ جو ہے وہ دور کرنے والی ہیں منیزہ حاشمی ہمارے لئے انہوں نے ٹائم نکالا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو لے کر نکلی ہیں اور مختلف ممالک میں جا کر اپنی کتاب جو ہے کنورسیشن ویڈ مائی فادر اس کو لانچ کر رہی ہیں ہمیں امید ہے کہ اس وجہ سے یہ جو یہ جو شکوا ہے ہمارے ویسٹرن رائٹرز کا شاعروں کا دیبوں کا کہ جی آپ کے پاس کوئی ایسی جدیدیت نہیں ہے وہ شاید کام کرنے میں کامیاب ہو سکیں ہم یہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے مجیزہ حاشمی صاحبہ بڑی ایک ڈائلیمہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جن کے والدین ایک بہت بڑا تارف رکھتے ہو تو وہ ان کا تارف کنی سے دب جاتا ہے حالانکہ آپ کا تارف جو ہے وہ بہت بڑا تارف ہے آپ کا بھی آپ براڈکاسٹر ہیں رائٹر ہیں آپ ٹی وی پوڈیوسر ہیں آپ چیئر پرسن ہیں آرٹس کونسل کی لیکن جو ہمیں ہمارے لئے آپ کا اپنے احترام ہیں وہ ظاہر ہے آپ کا ایک اپنا پروفائل بھی ہے لیکن فیلمان پیسوات کے حوالے سے ہم جانت آئیں گے بہت شکریہ آپ نے قائم نے کہا میری دوسری مہمان بھی کسی تارف کی محتاج نہیں ہے وہ ایک جرمن براڈکاسٹنگ سروس میں گزشتہ بیس سال سے سینر ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں صحافت پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے عالی دلیم جاگتا ہے جرمنی کی انیورسٹی میں اردو پڑھاتی بھی رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کے شعبہ سے بھی منسلک ہیں اس وقت وہ رائن انڈرس گلوبل فارم کی جنرل سیکٹی ہیں محترمہ کشور فاطمہ صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی ہمارے لئے ٹائم نکالا اس اہم موضوع پر اس اہم عدبی اور علمی گفتگو کے حوالے سے دیکھیں خاصی کر دوں میرا نام کشور مصطفی ہے کشور مصطفی کشور مصطفی صاحبہ اور اس کے ساتھ پروفیسر اسلم سید صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا پروفائل بہت بڑا نام پنجاب یونیورسٹی لاہور اور کلومبیا یونیورسٹی نیو یارک سے پارگل تحصیل اور پھر ایک لمبی لسٹ ہے ہارورٹ کی کلومبیا کی ہوای کی یونیورسٹی آف ٹینسیلونیا کی اور اس کے ساتھ جرمنی کی یونیورسٹی میں نہ صرف شعبہ تدریس سے منسلک رہے ہیں بلکہ اپنی جو تحقیق اور ریسرچ اور اسلام اور جمہوریت اور اس حوالے سے تصنیفات تحقیقات اور آج کل یہ جو ہے وہ ہسٹری کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں صدر ہے رائن انڈس لوگس ہوم فورم کے ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ابھی کتاب لانچ ہونے جا رہی ہے جرمنی میں اس سے جرمنی میں کیا مقاصد حاصل کریں گے تو سب سے پہلے میں فوراں منیزہ ہائشمی صاحبہ کی طرف جاؤں گا بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا میں جا جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو آپ کتاب لانچ کرنے جا رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ کیا کتاب ہے اس پر ان کی جو علمی کام ہے اس وہ ہمیں ملے گا یا بحصیت فادر کیونکہ اس کا آپ نے یہ ٹائٹل دیا ہے وہ ہمیں بڑھنے کو ملے گا جی بہت شکریہ جی مجھے بھلانے کا شکریہ مدو کرنے کا شکریہ اور وقت دینے کا شکریہ اور اتنا خوبصورت تعرف کرنے کا شکریہ میں بلکل اس کی لائق نہیں مستحف نہیں ہوں لیکن بہت شکریہ میرا ایک ہی تعرف ہے ایک ہی تعرف ہے وہ ہی رہے گا وہ ہی رہنا چاہیے کہ میں فیض کی بیٹی ہوں اور چھوٹی بیٹی ہوں یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہم دو بیٹی ہیں تو اس لیے چھوٹی بیٹی ہوں اور یہ کہ ان کی وجہ سے تو میں نہیں کہوں گی لیکن definitely ان کا حوالہ میرے لئے یہ طرح بڑا ہے کہ مجھے ہر وقت تو اس کا خیال بھی رہتا ہے دھیان بھی رہتا ہے اور مجھے اس کو ظاہر ہے اپنے ساتھ رکھنا ہے تو بہت شکریہ اب آ جائیں کتاب کی طرف کیونکہ میرا تھوڑا سا میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکی ہوں ذرا سے میرا وقت تھوڑا سا آج محدود ہے کیونکہ میرا کچھ مہمان آئے میں باہر بیٹھے میں ان کو میں نے چھپ کر کے بٹھا دیا میں نے کب کوئی نہ بولے اب میں اندر جا کے کام کرنے لگی تو یہ کتاب جو ہے یہ کتاب کیوں لکھی گئی کیا ہے آپ نے پہلا سوال کیا اس میں کیا ہے اس میں وہ خطوط ہیں جو فیض صاحب نے مجھے لکھے مختلف ادوار میں مجھے لکھے لیکن ظاہر ہے یوں کہہ لیجے کہ جب وہ بیروت میں گئے اور ہم بات کر رہے ہیں ستتر کے بعد کی اٹھتر کے بعد کی جب تک وہ وہاں رہے اور پھر اس سے پہلے بھی جب میں کالج میں تھی ہوسٹل میں تھی تو وہاں بھی انہوں نے خط لکھے تھے مجھے تو جتنے میں سنبھال پائی کیونکہ ظاہر ہے وہ کاغذ کا زمانہ تھا تو کبھی درد ہوئی جاتا ہے پٹ بھی گئے دیسٹرائی بھی ہو گئے سلاب بھی آگیا جو آج کل کی توبہ استفاد لیکن بہر آر تو اس وجہ سے کچھ بچے کچھ نہ بچے جو بچے وہ میں نے چھاپے اب وہ یہ بھی ایک سیلیکٹڈ ہیں تمام نہیں چھاپے میں نے کیونکہ کچھ ایسے ہی ہیں ذرا سے سادے سے لیکن یہ میں نے اپنی طرف سے ایسے خط چاپے ہیں جن کو پڑھ کے پڑھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ ایک باپ ہے یہ باپ اپنی بیٹی سے کیا بات کر رہا ہے دیکھیں آپ لوگ ما شاء اللہ سب لوگ بے انتہا پڑے لکھے بے انتہا موزز لوگ ہیں اردو بھی سمجھتے ہیں فیض کو آپ بحیثیت شائر جانتے ہیں بحیثیت صحافی جانتے ہیں بحیثیت ایک ایکٹویسٹ جانتے ہیں بحیثیت ایک پروگریسف جانتے ہیں بلکل جاننا ہے بحیثیت ایک فلوسفر جانتے ہیں سب کچھ ہے لیکن بحیثیت باپ فیض کو صرف دو دو لوگوں نے دیکھا ایک میں نا اور میری ایک ہمشیرہ سلیمہ نے تو میں یہ سمجھتی تھی جب میں نے خط یہ کووڈ نے ایک فائدہ ہی کر دیا کہ گھر گر اٹھ کی جب بند کر دیا آپ کو تو آپ کے پاس کچھ وقت تھا تو میں نے جب یہ خط جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھرولنے شروع کیے دیکھنے شروع کیے تو مجھے محسوس ہوا کہ دیکھو اس میں کیا کیا اس قدر سنہری باتیں یقین جانی ہیں آپ ایسی ایسی باتیں ہیں باتیں دو جملوں کی تین سطروں کی لیکن بات ایسی ہے کہ آپ کے دل کو لگتی ہے وجہ کے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسا ہو پھر میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا اپنے پیاروں سے پوچھا اپنے جو میری بڑی ہیں بڑے لوگ ہیں جن کو میں بہت عزت سے دیکھتی ہوں جانتی ہوں سمجھتی ہوں ان سے پوچھا کہ کیا یہ میں چھاپ دوں اگر میں تھوڑی سی انگریزیز یہاں پر ذرا ایک دملہ بولوں کہ کیونکہ خطو ایک شخص نے مجھے لکھا ہے لیکن مجھے جن لوگوں نے سمجھایا ہوں نے کہا یہ تم پہ قرض ہے یہ تم پہ قرض ہے کہ تم فیض کا یہ جو رخ ہے یہ دنیا کو دکھاؤ یہ بتاؤ کہ وہ کس قسم کے والد تھے اور کیا کیا تم سے باتیں کرتے تھے اور کیا تمہیں رائے دیتے تھے اور کیا تمہیں سمجھاتے تھے اور کس قدر اور سچی بات ہے اس میں آگر آپ غور سے پڑھیں گے میں امید کرتی ہوں کہ لوگ یہ کتاب پڑھے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو اس میں ہے اس میں مخالیات بھی ہیں اس میں ہسی بھی آتی ہے تو اس لئے میں نے پھر یہ خط لکھے لیکن یہ صرف خط نہیں ہیں یہ صرف ان کے خط نہیں ہیں یہ میرے خط ہیں اب آپ کہیں گے کہ میرے خط کیا مطلب میرے دل میں ایک کسک ایک آپ سمجھئے کمی رہی ساری عمر کہ میں اپنے والد سے وہ باتیں نہیں کر سکتا وہ دل کی گہرائیوں سے جو باتیں ہوتی ہیں جو بیٹیاں کرنا چاہتی ہیں اپنے باپ سے جو اپنے دل کے آپ سمجھئے جو جو ڈر ہیں جو محسوسات ہیں جو احساس ہیں شیئر کرنا چاہتی ہیں وہ میں نہیں کر پائی جس کی مختلف وجہات تھیں کچھ وہ مسروف تھے کچھ میں مسروف تھی کچھ وہ ملک سے باہر رہتے تھے اس زمانے میں آپ کو پتا یہ وارٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا خط لکھو تو تین مہینے میں خط جاتا تھا تین مہینے میں خط آتا تھا وغیرہ وغیرہ آتا بھی تھا کبھی اور کبھی نہیں بھی آتا تھا کبھی کبھی سنسر بھی ہو جاتا تھے وغیرہ تو وہ کچھ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے ایک دل میں کچھ کمی رہ گئی ہے میں انہیں وہ سب کچھ نہیں بتا سکی جو ایک بیٹی ایک باپ سے شیئر کرنا چاہتی ہے تو میں نے پھر آپ سوچئے ایک سال پہلے جب کوورٹ میں بیٹھی تو میں نے پھر وہ باتیں کرنی شروع کی اور اپنی تمام زندگی جتنی بھی ان کے جانے کے بعد گزری ہے وہ انہوں کو بتانا شروع کیا اپنے بچوں کے بارے میں بتانا شروع کیا جو انہوں نے کہتے اب تو وہ ما شاء اللہ اپنی جگہ پروفیشنل ہو گئے ہیں سارا کچھ ہو گئے ہیں پھر میری جو زندگی میں اور جو ادوار گزرے ہیں جو میں نے سفر کیا سفر سے مطلب سوری ٹرابل کیا ہے وہ اس کے بارے میں جو میری نوکری تھی پی ٹی وی میں اس کے بارے میں جو میرے اور اندیشے تھے میرے دل میں اس کے بارے میں جو میں نے اور کیا کیا کچھ محسوس کیا کن کن سے ملی کن کن لوگوں سے ملی اس کے بارے میں اور کیسی کون کون سی جگہیں میں گئیں اور آپ کی آخری جملہ میں کرنوں زیادہ نہیں بولنا چاہتی کہ وہ میں نے کچھ پتہ نہیں دل میں ٹھان لی کبھی کبھی آپ پتہ نہیں اس بات کو مانیں گے کبھی کبھی آپ کا راستہ خود متین ہوتا ہے آپ وہ راستہ لیتے نہیں ہیں آپ کے قدم ان راستوں پر چلنے لگ جاتے ہیں میرے دل میں پتہ نہیں کہاں سے کب آیا کہ میرے باپ جہاں جہاں گیا تھا مجھے وہاں وہاں جانا ہے مجھے وہاں کھڑا ہونا ہے مجھے وہاں دعا کرنی ہے مجھے دیکھنا ہے اور اس حالت سے گر آپ دیکھیں تو اس زمانے کا روس جو کہ سوویٹ یونین تھا اب تو خیر اب ظاہر مختلف ممالک بن گئے ہیں میں ایک ایک جگہ جہاں وہ گئی تھے جہاں وہ گئی تھے تاشکند کزاکستان موسکو لیننگراد ان لوگوں سے ملنے گئی یہ بات اب بات میں کر رہی ہوں تیس سال پہلے جو ابھی تک خیات تھے جنہوں نے مجھے اپنے میرے باپ کے بارے ہیں بہت سی باتیں بتائیں میں نے فلم کیا اس کو وہ فلم میرے سے کو گئی لیکن بارہ میں ملی میں سرینگر گئی اس جگہ کھڑی ہوئی جہاں ان کا نکاح ہوا تھا اور وہاں کھڑی ہوکے ان کے لئے دعا کی میں میں فلسطین گئی میں مالا جا کے یاسر رفاق یہ قبر پر کھڑے ہوکے جب دعا کی مجھے ہی محسوس ہو کہ میرا باپ میرا ساتھ کھڑا ہے کیونکہ یاسر رفاق اور فیض صاحب کا ایک بہت پیار کا رشتہ اور بڑی عزت کا رشتہ تھا تو میں جب ابھی اسی سال نجف گئی اور جب میں وہاں کھڑی ہوئی جب میں حضرت علی کی دربار میں کھڑی تھی سامنے کھڑی تھی روزہ تھا مجھے یوں لگا جیسے میرے والد صاحب میرے ساتھ کھڑے کیونکہ وہ گئے تھے اب ہم بات کر رہے ہیں ظاہر ہے چالیس سال پہلے تو مجھے کچھ یوں محسوس تو یہ پھر میں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں تو مجھے میں انہیں وہ باتیں بتا رہی ہوں جو میں ان کی زندگی میں ان سے نہیں کر سکے اور اب کہہ رہی ہوں اور اس میں اگر آپ جو بھی کتاب پڑے گا انشاءاللہ تو اس کا پیش رفظ جو اتنا خوبصورت زہرہ نگاہ نہیں ہے وہ لکھا ہے کہ مجھے میزو کہتی ہیں پیار سے ظاہر ہے جو ہے کیونکہ زہرہ نگاہ اور فیض صاحب پہ بہت پیار کا رشتہ بہت عزت کا رشتہ بے انتہا اترام کا رشتہ اور فیض صاحب ان کے گھر جا کے ٹھہرتے تھے رکھتے تھے تو انہوں نے جو اس میں لکھایا کہ مجھے لگتا ہے یہ تمہارے خط فیض صاحب کو پہنچ گئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے جنت میں بیٹھے ہوئے سگرٹ پی رہے ہیں اور تمہارے خط پڑھ کے محضوظ ہو رہے ہیں اور شاید شاید جنت میں سگرٹوں کی اجازت ہے کہ نہیں لیکن ان کو سپیشل پرمیشن ملی ہوگی اب وہ خط پڑھ رہے ہیں اور وہ ہس رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری نیزو بڑی ہو گئی ہے اب وہ ہم سے باتیں کر رہی تو یہ اس قسم کی ہے آپ سوچیں اس کو آپ میموارز کہلیں اس کو کثارسز کہلیں اس کو اپنے دل کی باتیں کہلیں اس کو بیٹی کا باپ سے مقالمہ کہلیں بہت شکریہ بہت شکریہ میں بالکل اس چیز کے ساتھ اگری ہوں کہ جس بھی شخصیت سے ہم پیار کرتے ہیں جس کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اس کی ہر چیز کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے اور یہ آپ کے لیے واقعی امانت تھی اور آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے میرے دونوں محزز میمان میرے ساتھ موجود ہیں جو اس پر ظاہر ہے ابھی تفصیلی تفصیل ہم کریں گے آپ نے وقت کی جو قیر ہمارے اوپر لگا دیا میں ہم دونوں سے معذرت کر کے آپ کے اگر مجھے اجازت دے میرے دونوں محزز میں ایک دو کوئیسٹن کر کے کیونکہ آپ نے ساڑھے پانچ کی جو شت لگا دیا تو اس حساب سے میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عموماً جو اتنے ہائی پروفائل قسم کے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ پولیٹیشن ہوں چاہے وہ شائر ہوں چاہے وہ عدیب ہوں چاہے وہ کسی آرٹ لور ہوں ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اکثر بہت ہی اینگری ہوتے ہیں کہ ہمارے ٹیٹ نے ہمیں کبھی کوئی ٹائنگ نہیں دیا ہماری کبھی کوئی بات نہیں سنی اور وہ بالکل اس چیز کو جو ہے وہ مطلب نیگٹیو سنس میں لیتے ہیں ایک یہ بات اور دوسرا قسطن ساتھ ہی اٹھ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کے ٹائنگ کا ہے اب جرمنی انڈرس فورم کے ساتھ آپ مل کر یہ کرنے والی ہیں تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ یہ میسج بیسٹ کو برپور طریقے سے پہنچا سکیں گی کہ فیض ایمن فیض کی شخصیت کیا تھی اور ان کا میسج کیا تھا کیا کتاب میں کوئی اشارہ اس طرف بھی ملے گا ان کے فکر و فلسوے کے حوالے سے یا ایک ٹوٹلی ایک باپ اور بیٹی کے رشتے کے حوالے سے ہوگا شکریہ دیکھئے چھوٹا بڑی بات لیکن یہ کہ میں غصے والی بات یہ کچھ میں نے ایک دو جگہ یہ شکایت کی ہیں ان سے میں نے بات کی جب دو تین دفعہ جب میں بہت سمجھی آپ ناتجہ بغار تھی اور تھوڑی سی زیادہ ہی کچھ اپنے آپ میں گم تھی اور کو سمجھتی تھی تو میرے والد صاحب ہمیشہ جب اول تو کم ہوتا تھا لیکن جب بھی ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو کسی سے مڑ کے کہتے تھے بھئی یہ منیزہ ہے ہماری بیٹی ہے تو جو کے ظاہر مناسب تھا لیکن مجھے یاد ہے اس دفعہ میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ مجھے بات چپتی تھی اور میں نے آپ سے ایک دن کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی تو ہوں لیکن میری اپنی بھی ذات ہے میرا اپنا بھی وجود ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہ تعرف شروع کر دیا یہ منیزہ ہیں بہت قابل ہیں بہت قابل پروڈیوسر ہیں ٹیلیویشن کی بہت پڑی لکھی ہیں اور ہماری بیٹی لیا اور یہ جگین جانی ہے جب میں نے آپ سے ذکر کیا جب میں نے ان کا راستہ اپنانا شروع کیا اور میں ایسی جگہ اور سوویٹ یونین کی میں بات کر رہی جب میں جگہ جگہ پہنچ اور کھڑی ہوئی اور لوگوں سے ملا تو جس طرح لوگوں نے آکے میرے ہاتھ چھو میں جب ان کو پتا چلا کہ یہ فیض کی بیٹی ہے تو جب جب جھک مجھے سلام کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی وراست کی میں مالک ہوں کیونکہ ان کے کلام کا ترجمہ تو بیس پچیس زبانوں میں ہو چکا اور کہ میں فیض کی بیٹی ہوں تو ایک دو تین منٹ لگتے ہیں اور پھر یوں کر کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں اور بقاعدہ ہے مجھے بقاعدہ میں کہہ رہی تو لہٰذا یہ تو میرے لیے تنا کی طرف تو میں بہت شکر گزار ہوں کشور آپ کشور کی جنہوں نے یہ جیسے کہتے ہیں بیج بویا پچھلے سال اور مجھے اس پہ امادہ کی اور پھر میں نے ممالک اس میں شامل کر لی ہیں اس میں بیلجیم بھی ہے اٹلی بھی ہے فرانس بھی ہے سوئلسلنڈ بھی ہیں میں نے سب کو شامل کی اور یوکے بھی ہے جہاں میں موجود ہوں اس وقت اور مقصد کیا ہے اس کتاب کا دیکھئے میں اپنی کتاب کی پرچار اتنا کرنے والی بات نہیں ہے مجھے اس کی مشہوری نہیں چاہیے مجھے بات کرنی ہے فیض کی اور مجھے یہ فیض کا جو روپ مختلف ایک شکل ہے وہ میں دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں کہ وہ ایک باپ تھا ایک پیار کرنے والا ایک بہت ہی زیادہ باپ تھا جو اپنی بیٹی سے ٹھیک ہے نہیں مل سکا کوئی بات نہیں ایسا بتا ہے لیکن آج بھی میرے دل میں میرے وجود میں زندہ زندہ رہے گا اور انشاءاللہ اس کا نام بھی رہے گا اور میں سمجھتی ہوں جتنا ماشاءاللہ میرے یہ زندگی میں میرے کافی ستر سال سے اوپر زندگی گزر چکی ہے جتنی میں ان کی شہرت تو نہیں کہنا چاہئے لیکن جتنا ان کا نام میں بڑھتے دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہ پتہ ہے مجھے یہ اس بات کا مکمل یقین ہے کہ فیض زندہ تھا زندہ ہے اور زندہ رہے گا اب تو آپ کا قلعہ دور ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے دلیب کمار کا آپ کو آٹوگراف نہیں لاکہ دیا کیونکہ جب بندے آپ سے اتنی محبت کر رہے ہے تو دلیب کمار تو سیکنڈری ہو جاتی ہے جب دلیب کمار ہمارے گھر آئے لاہور میں وہ تصویر ہے اس کتاب میں اور وہ قصہ بھی ہے جب ان کو بلایا گیا پاکستان اور انہوں نے پہلی ایک شرط یہ رکھی تھی کہ مجھے فیض ساتھ گھر جا کے تازیت کرنی ہے وہ آئے زیاد حق کا زمانہ تھا وہ آئے سائرہ بانو بھی آئیں آکے بیٹھے گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہمارے ساتھ بیٹھے انہوں نے بہت میری والدہ بھی حیات تھی ان سے ہی باتیں کی ہم سے ہی بات کی بہت سارے لوگ اور بھی جمع ہو گئے تو وہ جو منیزہ میں چاہوں گا کہ آپ یورپ میں یہ واقعہ برپور طریقے سے جہاں پہ جنریشن جو بچے آج کل پتا ہے سوشل میڈیا فیس بک اور اس چیز میں ان کے جو ہیروز ہیں وہ چینج ہو گئے اگر آپ یہ واقعات سنائیں گی کہ وہ بندے ایک آپ کے گھر آئیں گے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی انسپریشن ملے گی جو یورپ میں ہمارے دارکی نے وطن بیٹھ ہمیں خاص طور پر اس حوالے سے پرشانی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نالج ہوتا نہیں ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اگر آپ جس مشن بچے ہیں ان کو بتائیں کہ کوئی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم کسی کی لحاظ سے پیچھے نہیں ہیں ہمارے نظریات ہمارے افکار جو ہیں وہ آج سے پچاس سال پہلے بھی اسی لیول پہ تھے جو اب سوچ رہے ہیں اب دیموکریسی کی بات کرتے ہیں ہم نے بہت شکریہ جی معذرت میں نے آپ کو ڈسکشن میں شامل نہیں رکھا لیکن یہ ہے کہ اس پر آپ کے لیے بھی سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس فورم کے تحت آپ یہ کر رہے ہیں رائن انڈس فورم یہ کیا ہے اس کا خیال آپ کو کیسے آیا اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں ناظرین کو جی میں نے ایک مضمون لکھا تھا ان میری شمل پہ فرام رائن تو انڈس انٹیلیکٹ جرنی آف ان میری شمل تو لوگوں نے بہت پسند کیا تو اس سے مجھے آئی ڈی آیا کہ میں دریائے رائن کے کنارے یہاں بہت بڑا استہارہ ہے جس نے انڈیا کا نام دیا جس نے ہندووں کو نام دیا جس نے ایک اوری تہذیب ایسی دنیا میں پیش کی جس کا کوئی سانی آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کو ہم انڈس ویلی سیویلائزیشن کے نام سے یاد کرتے ہیں تو میں نے یہ دو استہارے لیے ایک اس ریور کا نام جو ہمارے لیے ایک طرح سے ہماری شناخت ہے اور دوسرا یہاں کے ریور کا نام رائن کا جس کے کنارے بہت شہر آباد ہیں اور جو تقریبا کسی حد تک یورپی تہذیب کو کی نمائندگی کرتا ہے دریا میں نے کیوں چوز کیے اگر آپ ہمارا لوگو دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ایک فگر ہے لیجنڈری فگر ہے لیکن بڑی خوبصورت فگر ہے ایک لیڈی ہے چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں لورالائی تو وہاں پہ یہ ایک خوبصورت پرنسس کی تصویر ہے جس کے ہاتھ میں محل تو جہاز روک لیتے تھے ایک سوتے تھے وہ لیجنڈ پھر ایک شاعر تھا جرمن ہائنری نے اس نے ایک انتہائی خوبصورت اس پہ نظم لکھی اور اس کو ایمورٹل کر دیا اس کے مقابلے میں میں نے اپنی ڈانسنگ گویل جو ہے مہنجو دارو کی وہ لے کیا اور اس کو میں نے پیش کیا کہ یہ دونوں خواتین ایک دوسرے کو ویلکم کریں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خواتین کو جو درجہ دیا جاتا ہے وہ نہیں جو ڈیزر کرتی ہیں کسی حد تک یورپ میں بھی ہے تو میں نے دو خواتین کو آمنے سامنے کیا پانی سورس آف لائف ہے خائنڈس کا ہو یا رائن کا ہو اس کی کوئی ذات نہیں وہ نہ کالے میں شامل ہے نہ گوروں میں شامل ہے نہ یالو میں شامل ہے وہ ایک ایسی ایٹرنل چیز ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں اور پانی اگر آپ رائن اور انڈس کا ملا دیں گے تو پھر کہیں گے کہ انڈس کا کون سا تھا اور رائن کا کون سا تھا تو آپ تمیز نہیں کر سکیں گے میں نے اس کو ایس میٹا فر لیا انسانوں کو قریب لانے کے لیے کہ اگر ہم نے انسانیت کو قریب لانا ہے تو یہ میٹا فر لی جی ے خود بخود لوگ دیکھیں گے کہ پانی وہی کام وہاں کرتا ہے انڈس کا جو یہاں پہ رائن کا کرتا ہے ہمارے لیے سسٹینس پروائید کرتا ہے ہمارے لیے بہت کچھ زندگی کا جیسے میں نے کہا کلام پاک اس کی شہادت دیتا ہے کہ زندگی پانی سے ہے تو یہ مختصرن میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم ایسے پروگرام کرتے ہیں جن میں کامن چیزیں جو ہم شیئر کرتے ہیں فلسفہ ہو عدب ہو تہذیب ہو موسیقی ہو شائری ہو وہ لوگ ہوں ٹرانسینڈ کر کے دنیا کی کانشنس کو نوک کرتے ہیں اقبال ہے مسئلہ اقبال ٹھیک ہے ٹیریٹوریل he was born is identified as a پاکستانی نیشنل پویٹ he was born in سیال کوٹ raised in لاہور یہ بھی آئے انگلین بھی گئے لیکن اپنے تھوٹ میں اقبال کنفائن نہیں ہے ٹو پاکستان یونیورسل ہے یہی فیض احمد فیض ہے کہ فیض کی جو زبان ہے فیض کا جو اشارے ہیں جو انہوں نے میٹا فر استعمال کی ہیں وہ انسانیت کے لیے ہیں انسانیت کے حوالے سے ہیں تو جو لوگ اپنی باؤنڈری سے نکل کے نوک کرتے ہیں ہیومن کانشنس پہ ان کو ہم چوز کرتے ہیں اس فورم کے تاہر تاکہ وہ میسیج دیں بالکل ایک چھوٹی سی بات جو آپ نے کہا کہ ہم احساس کم تری کیوں ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے میں دعوے سے کہتا ہوں جتنا ریزسٹنس لٹریچر اردو زبان میں موجود ہے انگریزوں سے لے کے اب تک اس طور سے لے کے بہت بڑی بات تھی اکپر الابادی نے یہ کہا جب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاروین کا نظریہ پیش کیا گیا انگریزوں کے ذریعے سے آیا ہندوستان میں اب یہ شیر سنی ہے اس کا منصور نے کہا خدا ہوں میں ڈاروین بولا بوزنا ہوں میں منصور وہ بڑے مشہور جو انالحق والے انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں ڈاروین نے اپنی اوریجن اف سپیسز میں لکھا کہ ہم چمپینسی سے والو ہوئے ہیں اس کی طرف اکبر الابادی نے اشارہ کیا ہے منصور نے کہا خدا ہوں میں ڈاروین بولا بوزنا ہوں میں ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکر حرکس بقدر حمد حوست ہر شخص اپنی اپنی حمد کے مطابق سوچتا ہے چوٹ تھی بریٹش امپیریلزم پہ وہاں سے پھر اکبال کی پویٹری پھر لکھنو کا ایک بڑی لمبی فیرست ہے ریزیسٹنس پویٹری کی گھلوچوں کی ریزیسٹنس پویٹری کی پنجاب کی ریزیسٹنس پویٹری کی تو ہمارے ہاں تو یہ وطیرہ رہا ہے حبیب جالب کو لائیں آپ دنیا کے سامنے پیش کریں ابھی میں آپ کو اس کو ساتھ لے کے چلوں گا مصطفی صاحبہ کے پاس جاؤں گا فرزانہ افضل کمنٹ کر رہی ہیں جرمنی سے سلام آپ کو پیش کر رہے ہیں فرزانہ افضل کہ مونیز ہاشمی گدر ہیں کیونکہ ان کو پروگرام میں ہونا چاہیے تھا جی آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے دو سیشن تھے پروگرام کے پہلا آف این سے بتایا پروفی سلام صحیح صاحب نے کہ کیا کر رہی ہے اور کس طرح تحضیم کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے میں کی خیال آپ کے دن میں کیسے آیا کہ یہ جو منیز ہاشمی کی بک ہے اس کو جن میں لانچ ہونا چاہیے کیا سمجھتی آپ جی بہت شکریہ پہلے تو آپ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں شریک کیا اور اس موضوع پہ آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں اور یقین میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے جتنے فالورز ہیں ان کو بہت کچھ نیا اس میں ملے گا سن کر اور ہونیزہ ہاشمی سے آج تک میری کوئی ملاقات نہیں لیکن اگر میرا ان کا تعلق دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے یہ قدرتی چیز ہے میرا خیال سے جس چیز کی آپ کو جستجو ہوتی ہے وہاں تک آپ پہنچا دیتی ہے آپ کو منزل تک تو منزل تو میں اس کو نہیں کہوں پروگرم جن شخصیت کا بھی پروکیسر سید نے ذکر کیا آنوار شمل تو مختصرا بتاتے چلوں کچھ لوگ کو شاید نہ بتا ہو کہ کتنی بڑی شخصیت تھی آنوار شمل ان کا تعلق جرمنی سے تھا جرمنی کی اہد حاضر کی جن اپنی اپنی ریناون اورینٹل مانی جاتی ہیں وہ جن کو قرآن حفظ تھا جس طرح قرآن کی ریسٹیشن کرتی تھی جب اپنا کوئی لیکچر دیتی تھی جس انداز میں وہ فارسی عربی اردو سے ان کا شغف پاکستان سے ان کا لگاؤ بہت گہرا تھا شاید آپ کے جتنے فالوور سے ان کو پتا ہو یا اگر نہیں پتا تو مختصرا بتاتے چلوں کہ ان کی ایک دمی قبر پاکستان کے سردن پارڈ آف پاکستان سندھ میں بنی بھی ہے کیونکہ ان کی خواہش تھی ان کی تدفین وہاں پہ ہو لیکن پوریٹیگل ریزنز سے نہ ہو سکا تو ان کا بہت زیادہ قریبی تعلق تھا پاکستان سے اور پاکستان ثقافت سے مذہب سے پاکستان کی زبان سے لوکل لیمیجز سے تو میرا کچھ وقت بہت تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزرا اور میں ان کے ساتھ پی ایش ڈی کرنا چاہتی تھی اور انفورچنٹلی جب میرا ان کا سب کچھ پیپر ورگ بھی ہو گیا تھا اس کے ایک ہفتے بعد ان کا انتقال ہو گیا کسی شہر میں وہ یہ ہی تھی جہاں ہم آباد ہیں تو جب ہم یہاں آئے تو میرا جی شاہر کہ میں ان کی لیگیسی کو کسی حد تک اپنی بہت ہمبل کپیسیٹی میں آگے لے کے چلہ جائے کچھ کیا جائے تو سٹوڈنٹس لائف سے میں ہوتا ہے انسان جذبہ بھی اور جوش جذبہ اور اتفاق سے وقت بھی اتنی پاکستان کی بدترین عامریت کا وقت تھا وہ تو اس وقت ہم لوگوں کے اندر جذبات پائے جاتے تھے تو ہم جب بہت گھٹن محسوس کرتے تھے تو فیض کو پڑھا کرتے تھے فیض کو سنا دونوں سیچویشن سامنے لاتے ہیں جو انتہائی ڈپریشن میں بھی انہوں نے لکھا لیکن ان کی ان کا ہر کلام ختم ہوتا ہے کسی ایک امید کا میسیج ہوتا ہے اس میں کہ امید نہ آرہی وقت آئے گا وقت بدلے گا یہ چیز ہمیشہ سے میرے اندر رہی اب میں ایک دن بلکل آپ کو بتاؤ میں فیس بک پہ میں کچھ مصروف تھی کہ مونیزہ ہاشمی کا چھوٹا سا پاکستان ٹیلیویزن کے حوالے سے کوئی چھوٹا سا ایک کلپ تھا وہ دیکھا میں انہوں نے ایک میسیج بھیجا کہ دیکھوں میں وہ کہا ہوتی کیا کہ میں انٹریویو کروں کچھ کروں پہنچنے کے بات اس نمبر پہ مجھے کانٹیک کر سکتی ہیں جب وہ وہ پہنچی تیکسس پہنچی تھی تو وہاں پھر میں نے کانٹیک کیا تو مجھے پتا چلا کہ فیس فانڈیشن کی بنیاد رکھے گئی تھی وہ وہ پہ فیس فانڈیشن کو امریکا میں لانچ کرنا تھا یہ بات ہے بلکل شکر اونا کے شروع کے دنوں کی تو جب ان سے پھر میرا رابطہ ہو میں کہا ٹھیک ہے پھر میں بات ہوگی فیض بحیث بحیث ایک باپ فیض بحیث ایک شاید مفکر ایک 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 تو ہم نے پھر ان سے کہا کہ آپ کب آ سکتی ہیں پھر آپ کو پتہ دو مختلف کانٹیننٹس میں کوڈینیشن بہت مشکل تھا یہ سب کچھ لیکن چیزیں بہت آسانی سے ہوتی گئی اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت سیریس لیا اس آفر کو مل اور انہوں نے سب کچھ کیا جو وہ کر سکتی تھی تو اب دیکھئے کہ آپ بھی آئیے اور آپ کے جتنے فالوورز ہیں آپ لائیو سٹریم پہ بھی دکھا سکتے وہ پروگرام اور وہ پروگرام واقعی ایک یونیک اس کی ایک ہوگی حیثیت وہ بہت زبردست آپ کی یہ کاوش ہے اور خاص طور پر ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ وہ ہر جگہ اس جگہ پہ جا کے کھڑا ہونا چاہتی ہیں جہاں پہ ان کے والد صاحب کھڑے ہوئے ہر جگہ پہ وہ دعا کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو جب آپ کا پروگرام ہو سپٹیمبر کو تو وہ ہم پہ بیٹھ کے محسوس کریں کہ ان کے والد صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ سارا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کو جاتا ہے کہ آپ اتنا اہم پروگرام کروانے لگ ہمارا جذبہ جو ٹیم ہے وہ انٹروڈیوز نہیں کروا سکے اس لئے شاید ہم ہم ہماری ناکامیاں ہے یا ہماری گلپی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ تو تدریس سے وابستہ ہیں یورپ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نائنٹی نائن پرسنٹ امیگرنٹس کی جو بات کرتے ہیں جو ہمارے کیسے ہم کر سکتے ہیں اپنے ہیروز کو مطارف جو عام طبقہ ہے وہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ایسا سے کمتری کا شکار بھی نہ ہو اور یہاں کے لوگوں کو بھی تہذیبوں کو قریب لانے کے لئے بھی مدد کا ثابت ہو جی بات یہ ہے کہ میجک کوئی نہیں ہوتا یہ ایک جنریشن جو آئی ہے آپ کی پہلے وہ زیادہ مسروف ہے سٹیبلیٹی لانے میں اپنی زندگی میں انکم جنریٹن کرنے کے لئے تاکہ کئی وجوہات کی وجہ سے لوگ آئیں اچھے روزگار کی تلاش میں آئے ہیں سیاسی اختلافات کی وجہ سے آئے ہیں یہ سب آکے یہاں پہ آن ہیئر اور ویور براؤ اپ ہیئر تو ہمیں زیادہ اس کلچر کو اس معاشرے کو سمجھ نے کی ضرور دھتی ہے کبھی کبھی جب ان کے وینڈو کھلتی ہے اپنے کلچر کی پھر ان کو احساس ہوتا ہے کی یہ کیا ہوا ہم بھول گئے اپنا وہ سارا پاسٹ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ ان کو یاد کر آتے ہیں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کلیفورنیا میں سکھ کمیونیٹی بڑی آئی انہوں نے آکے پہلے تو ہارڈ باک بڑے پیسے بنائے سب کچھ پہلی جنریشن نے آدھی پنجابی آدھی انگلیس ہی جنریشن انگلیس آئی سی تیسری جنریشن کو خیال ہوا کہ ہماری روٹس کیا ہیں اب روٹس کا یہ حال ہوا کہ ان کو پنجابی نہیں آتی تھی تو اب یہ مثال دے رہا ہوں تارکین وطن کے لیے بھی آگے تو سکھ کمیونیٹی نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کو اپروچ کیا کہ آپ پنجابی یہاں پڑھانا شروع کریں انہوں نے کہا کہ آپ ڈونیٹ کریں اتنے ملین ڈالر ایک چیئر ہم اناؤنس کر دیتے ہیں وہاں پہ وہ انڈین بچے جن کی مادری زبان یا پرانی زبان پنجابی تھی لیکن بلکل بھور چکے تھے وہ ان کو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی یہ احساس ہوگا لوگوں کو اب یہی بات انہوں نے کشور نے جیسے کہا ہم نے اناؤنس کیا اتنے لوگوں کے فون آئے ہم آسکتے ہیں ہم آسکتے ہیں ہم آسکتے ہیں تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہی کا شعر ہے بڑا خوبصورت فیض کا ہی بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی بڑا ہے درد کا رشتہ دل غریب سہی تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے تو آپ جب اقبال پہ کروگرام کرتے ہیں فیض پہ کرتے ہیں یا حبیب پڑے نامی گرامی پوئٹس ہیں منتو پہ کریں گے حقیقت میں آپ نصرت فتح علی خان پہ کریں پروگرام مستاد سلامت علی خان کے تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہماری ثقافت کی نمائندگی جو لوگ کرتے ہیں ہماری تہذیب کی نمائندگی ان پہ جب جب آپ کوئی پروگرام کریں گے تو وہ سیاسی باؤنڈری بھی ختم ہو جائے گی اس میں اور پھر آپ کو پاکستانیت صرف نظر آئے گی کہ ہاں کہ ہمارے ملک کا ہے آپ وارشاہ پہ پروگرام کر کے دیکھیں لوگ آئیں گے کریں گے لوگ غلام فرید پہ کر دیکھیں یہ لوگ ہیں جو ہمارے کلچر کو پریزنٹ کرتے ہیں تو اسی جذبے سے ہم نے سوچا کہ فیض پہ پروگرام کرتے ہیں اور فیض پہ بڑے ڈائیمنشن ہیں تو میں وقت نہیں آپ کا زیادہ لینا چاہتا لیکن آپ دیکھئے فیض شائر ہے محبت کا اس کی غزلیں آپ پڑھیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے فیض شائر ہے ریزیسٹنس کا بڑا سٹرانگ میسیج ہے اس میں فیض پر امید ہے جیسے کشور مصطفیٰ نے کہا وہ دن کے جس کا وعدہ ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اس سے بڑی امید اور کیا ہو سب نائن صاف یہ سب غلط کام جو ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور مسند پہ بٹھائے جائیں گے جن کو کنڈیم کرتے رہے ہیں یہ ایسا ایک میسیج ہے جو ہر وقت کے لیے ہر عہد کے لیے ہے ہر ملک کے لیے ہے ہر انسان کے لیے ہے خواب و انسان اپنی بڑی آلہ ہماوں میں ہے یا نچلے طبقے کا ہے جو اوپر ہے اس کو بھی احساس ہوگا کہ یہ رہے گا نہیں ایسا جو میں ہوں یہ بھی چینج ہوگا اور جو بالکل نیچے ہے کہ ہم بھی ابریں گے ہم بھی اوپر آئیں گے بہت شکریہ آپ نے کہا کہ فیض جو ہے ہے بھرم کر گئی ہیں منیزہ حاشمی صاحبہ اس بارے میں بھی کیا سمجھتی ہے ایز 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 تجزیہ نگار یہ دو چیزیں عموماً ہم جس بھی کسی انقلابی کو پڑھتے ہیں یا مضامتی کو پڑھتے تو لگتا ہے وہ ہر وں کس کٹیگری میں رکھ دیکھ رہے ہوتے جب ہم اپنے جذبات کے ساتھ سنتی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ سب صاحب علم ہیں ہر انسان کے اندر دونوں پہلو پائے جاتے ہیں تو قدرت نے ایسا بنائی ہے نا اب کسی پہ کوئی دوسر کوئی ایک پہلو خوش بہت خوش نزاج بہت سنجیدہ سا لیکن اب ہم جب کسی کو اپنے پرسیپشن سے دیکھتے ہیں تو ہر ایز میں صرف ایک پہلو ہوتا رہی ہے اس شخصیت کا جو کہ غلط ہے کیونکہ ہم اس کو ویسا دیکھنا چاہتے ہیں اس لیکن وہ وہ نظر آ رہا لیکن آپ یقیم مانیے فیض کو میں اپنی نوجوانی کے وقت میں جب میں دیکھتی تھی اور اس کی چیزیں پڑھتی تھی سنتی کی اور بہت حد تک میں کہوں گی اس میں مرہوم نیرہ نور کا بہت بڑا ہاتھ تھا جس طرح نیرہ نور نے فیض کی چیزوں کو گا کر عمر کیا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی اور ہم نوجوانوں پہ اس کا بہت اثر تھا تو میں جب سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا فیض بہت خوش مزاج اور صرف اور صرف وہ اتنے زیادہ ایسی سیاسی شخصیت رہی ان کی کہ ان کے اندر شاید دوسرا پہلو ان کا کمزور ہوگا جب میں منیزہ حاشمی سے تھوڑا پریب ان سے گفتگوی بات پھر مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھیں وہ لڑکیاں اور خواتین ہمیشہ سٹرونگ پرسنیلٹیز بنتی ہیں جن کو سٹرونگ فادر کا بہت شفیق جن کے سر پہ ہاتھ ہو تو اس لئے آپ دیکھیں یہ دنیا کی جتنی بڑی خواتین ہیں اگر ان کے والد کی طرف سے ان کو اتنا زیادہ پروٹیکٹیف نہیں ملتا تو شاید وہ وہاں نہ ہوتی جہاں ہوتی ہیں جبکہ موجودہ جو ہمارا سوشل سسٹم ہے وہ اس چیز کو نیگیٹ کرتا ہے لیکن اس کی اپنی وجوہات ہیں فیض کو جب میں منیزہ خاشمی کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ فیض تو ایک باپ بھی تھے پھر میں نے ریالائز کیا انہیو کی ان کی دو بیٹھی مجھے چاہیے جو ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام میں آپ کو پتا چلے گا اس کے بعد میں نے دیکھا اور پھر میں جو میرا پہلا سٹیٹمویٹ تھا کہ ہر انسان کے دو پہلو ہوتے تو وہ پہلو بھی ان کا اتنا ہی سٹرونگ ہے فیادر میں نے ان کو اتنا شفیق اتنا نرم دل کیونکہ دیکھیں جو صاحب اولاد ہے اور اگر واقعی سچا انسان ہے تو سخت دل نہیں ہو سکتا جس کو اولاد دے دی دی وہ اس کی سٹرنگ بھی ہوتی ہے تو جو شخص صاحب اولاد ہوتا ہے وہ کبھی اتنا سنگ دل بھی ہوسکتا ہے اور جو سنگ دل ہوتے ہیں وہ شاید اولاد اللہ نے آزمائش کی دی ہوتی تو میں ہی کہوں گی فیض ایک باپ بھی مجھے اتنی بھرپور باپ نظر آئے جتنا میں نے ان کا متعلق کیا جیسے کہ وہ ایک 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 ہومنسٹ ایک بہت ہی سٹرانگ کنوکشن والا ایک ایسا شخص جس نے ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ بہت آرام زندگی گزار سکتے تھے لیکن جس طرح انہوں نے جیل جو شخص جیلیں کار جائے وہ آپ سمجھ لیں کہ اپنے کسٹ کے لئے سچا ہے یہ میں نے جتنی ابھی تک تھوڑی بہت ہسٹری اور پوریٹیکل سائنس کی سرونٹ رہی میں انترنیشن لیشن کی تو میں نے یہ نتیجہ کیا کہ جو شخص جیلیں گزار لے اس کے باوجود بھی وہ اپنے جس حق پہ وہ قائم اس سے نہ ہٹے تو وہ واقعی ایک بہت بہت سٹرونگ انسان ہے وہ آپ کو فیض می نظر آتے اور ماشاءاللہ پھر قلم بھی اللہ نے انہیں ویسے ہی دیا کلام بھی ان کا ویسے ہی ہے تو ایک بہت ہی مجھے جتنی ورسٹائل ان کی ہے پرسنیلیٹی اسی ساب سے میں سمجھ رہی ہوں کہ کامل انسان تو کوئی نہیں ہے دنیا میں لیکن ان کی ذات بہت بہت حد تک میں سے پلتی ہیں اور پھر چاہے جتنا بھی سٹرونگ انسان ہو بیٹی کے آگے میرا خیال ہے کہ جب نبوت کھڑی ہو سکتی ہے تو پھر تو آگے کچھ کہنے کی گنجائش بہت خوبصورت بات کی آپ نے جو ذات کے پہلو پڑھتے ہیں وہ ہمارے سامنے کھولی آپ اہل علم لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ سے گفتگو شرر کریں تو ٹائم ایسے اڑ جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی تو ٹیبل پہ ہم نے ٹاک رکھی نہیں ابھی تو مددہ شروع نہیں ہوا لیکن مجبوری ہے ہماری ٹائم ایک دم اڑ گیا لیکن میں پرمیزر صاحب کے لوگوں کو ہی مار کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے مروج نظریہ پر لے کے چر رہا ہے باز ناکدین کا کہنا ہے کہ ہمیں اقبال اس لیے پسند ہے کیونکہ جو ہماری جتماعی سوچ ہے کہ جی اسلامی حوالے سے تو ہمیں اچھا لگتا ہے ہمیں ایسا سیدہ خانچے اقبال کو ہم نے پورا نہیں پڑا ہے ورنہ مجھے کو جرت کر دکھائے کہ لینن کو خدا کے سامنے پیش کر کے دکھائے اور جہاں پہ لینن خدا کو چیلنج کرتا ہے کہ کیا تو ان کا خدا ہے یہ جو زیر سماوات انسان ہے تو قادر و متلق ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں دشوار بہت بندہ مزدور کے اوقات تو مجھے بتا تو صحیح کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ دنیا پہ آپ کو پتا ہے اقبال کا کتنا کلام آج تک ہمارے ٹی وی اور ریڈیو پہ allowed نہیں ہے اللہ تعالی حکم دیتا ہے اپنے فرشتوں سے اور کہیں پہ پھر خدا کا فرمان فرشتوں سے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو یہ اقبال ہم نہیں پڑھاتے ہم وہ اقبال پڑھاتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے اسی طرح ہم نے کیا ہے سرسید کے ساتھ سرسید کو لانے کی کوشش کی ہے اس سے فائدہ سب نے اٹھایا ہے لیکن اون نہیں کرتے کیونکہ ان کے خلافت ہو گئے تھے شروع ہر لیڈر کے سامنے قائدیات ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے گیارہ آگست کی تاریخ کی جو ان کی تقریر تھی وہ تو آج تک آپ کو اپنی الزام لگاتے ہیں کومنی حیث کے اوپر جو الزام ہے کہ یہ کومنی تھا یہ بالکل غلط ہے یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لئے اس وقت ہم نے ایک جرنی حل کو فارغ کرنا تھا اور ایک کانسپیری تھی بنانی تھی تا کہ یہ پتہ چل سکے بلاگ سے کوئی تعلق مارکسو کیا کہا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کی بغل میں کتاب ہے اور ابلیس کے وجل سے شورا پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا اس میں کہ اقبال نے کیا کیا کچھ کہا ہے تو اقبال سے بڑھا فیض کامونیسٹ نہیں ہے فیض کی جو تقریر ہے میں آپ کو ایک مویل پرائز تھا وہ آپ سپیٹ دیکھیں اس کو وہ انڈ کر ہے جس میں محبت کا پیغام ہے شدد کا نہیں ہے اس تحصال کا نہیں ہے کام اس میں محبت کا ہے ان کی جو مشہور زمانہ نظم ہے میں بتاتا ہوں کہتے تھے یہ کہ نور جان نے لے لی ہے یہ مجھ سے اچھا اتنی خوبصورت بندشوں میں لپیٹ کے جس طرح سے انہوں نے ریولیوشن کا محسن دیا ہے یہ یہ ہے فیض اور کہیں پہ فیض وہ نہیں کہہ سکتا جو مشہور ہے فیض جب کہتا ہے کہ ہم دیکھیں گے لازم یا رب سچ وہ جو آپ نے پنجابی میں ان کی ایک پڑی تو اللہ سے جو کرتا ہے یہ دیکھئے ہم جس وقت بھٹو کی آئی سوشلزم کی تحریک تو ہم نے ڈسکور کیا کہ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری ان سے بڑا سوشلسٹ کامونسٹ کوئی نہیں تھا ہم نے باقاعدہ ان کو افیشلی ایکسیپٹ کیا کہ وہ سب سے پہلے سوشلسٹ تھے جنہوں نے کہا کہ دولت جمع کرنی جب تک مسابیانہ تقسیم نہ ہو آپ رات کو سو کیسے سکتے ہیں تو اس لئے میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ہم نے روز کی کون سا دکھانا ہے کون سا فیض دکھانا ہے لازم ہے گلیوں پہ چلی ہے رسم کے کوئی نصار اٹھا کے چلے یہ وہ وطن سے محبت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا بہت مزہ آیا مجھے آپ کی سن کے بہت سے ایسے نصریات ہیں ایسی ذہنوں میں ہماری پتے ہیں جن کو ہٹانے کی ضرورت ہے کتاب ہے کون کس قسم کے لوگ آپ نے جرمن سوسائیٹی سے کیا ان کا تعلق لٹریچر سے ہے کہ ان کا تعلق پولیٹک سے ہے یا ان کا تعلق اس طرح کی ٹریڈ یونین سے یا ایسے لوگ جن کا برہ راست جن کو بتانا ضروری ہو جائے گا کہ فیض جو ہیں وہ ان کا پیغام کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور کیا اچیو کریں اس پروگرام کے حالے سے اور پھر ہم اس پروگرام کا سسلہ جو ہتم کر جی مختصلا آپ کو بتاؤں کہ میں دو مقاصد تھے میری ناظر میں جب میں نے یہ پروگرام تیک کی اور چاہتے تھے کہ یہ یہ جس جگہ ہم یہ پروگرام کر رہی ہیں اس کی ایک اپنی سٹی ہے تو یہ پہلے بہت ملٹائی کلچرل ہوتا تھا اب تھوڑی سی اس میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی جب سے برلین بن گیا کپیٹل تو انہوں نے دوبارہ سے یہاں پہ اس طرح کی 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 شروع کی ہیں کہ آپ ملٹائی کلچرل لزم کو یہاں فروغ دیں تو یہ جب ابھی سیریا کی مائیڈرنٹس آئے ہیں تو اس وقت اس ہاؤس نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی تو ایک مقصد میرا یہ تھا کہ وہاں پہ ابھی تک کسی نے پاکستان کے بارے میں کوئی پروگرم نہیں کیا تھا تو میں پاکستان کا وہاں پہلا پروگرم ایسا کرنا شاہتی تھی جس میں ایک تیر سے میں دو شکار کر سکوں پہلے بات یہ کہ یہاں پہ پہ پاکستان کا جو امیج اور امیج پہ انپریشن ہے جن کا جرمنی سے بھی کافی گہر اتار دکھ رہا ہے تو ہم نے پھر یہ کیا کہ ایک ہمارے پاس سپیکر میں اس دن ایک جرمن پروفیسر ہیں مائنز یونیورسٹی جو یہاں نزدیک کی ایک شہر ہے مائنز وہاں یونیورسٹی میں وہ پڑھاتی ہیں اور فلونٹ ہیں وہ اردو زبان میں اردو کا ان کو کافی اردو سے شغف ہے تو وہ آئیں گی اور وہ بھی ان کی سپیچ بھی ہوگی اور ایک اور جرمن تھیولوجین ہے اور انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے علم و عدب کا وہ خود شائری بھی کرنے ہیں تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ وہ جرمن اور انگلیش دونوں لینگویجز میں وہ ایک ایک پیس جہاں وہ اپنا پیش کریں گے وہ فیض سے ریلیٹڈ ہوگا تاکہ جو جرمن وہاں پہ اور میمان ہمارے آتے ہیں تو ان کے لیے بورنگ نہ ہو سپر اردو سننا تو ایک تو یہ مقصد ہے کہ ہم جرمنی میں مزید لوگوں کے اندر یہ تجسس پیدا کریں کہ وہ پاکستانی کلچر کو اور جس کا کہ ایک بہت اہم جزد اس کی زبان ہے اردو وہ جانے اور اس کا اردو کو شوق کردہ ہو دوسری میری جو کوشش تھی ہوئی ہے کہ فیض کا ویسے تو فیض کا کلام اور فیض کا فکر اور ان کی سوچ اور ان کے خیالات ان کی سیاست ان کی ثقافت بہت زیادہ ویسٹرنائز بھی رہی ہے ویسٹ میں وہ بہت اننون فگر میں نہیں کہوں گی ان کو لیکن اگر کوئی بیٹی پاکستان سے آتی ہے اور آکے بتاتی ہے کہ وہ اپنے فادر کی لیگسی کو کس طرح لے کے چلوی ہے تو یہ ایک بہت اچھا جیسشر ہوگا اس کلیشے کو توڑنے کے لیے جو یہاں پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کو بہت دبا کے رکھا جاتا ہے پاکستان میں عورتوں کو رائٹس نہیں ہے پاکستان کی عورت صرف اور صرف کچن اور بچوں تک محدود ہے پاکستان کی عورت صرف عزت کے نام پہ قتل کر دی جاتی ہے پاکستان کی عورت کو صرف جبری شادی کا شکار ہونا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے ایسا جرنلسٹ میں روزانہ ان ٹاپکس کو ڈیل کرتی ہوں یہ سب کچھ یہاں موجود ہے اور اس کی وجہ ہے یہاں پا میڈیا اس کو بہت زیادہ اس پہ روشنی ڈالتا ہے ان ایشیوز کے اوپر اور وہ افغانستان ایک بہت بڑا ریزن ہے پاکستان کو افغانستان سے بہت زیادہ ملا کے دیکھا جاتا ہے ویسٹ میں تو جو کچھ افغانستان میں ہوتا ہے اس کا آپ کو اس کے سائے آپ کو کیونکہ وہاں نظر آتے ہیں تو اس لیے آپ کو یہ بھی احساس مطلب ہمیں رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کسی طرح جرمن عوام تک یہ پہنچائیں پیغام کہ پاکستان is not افغانستان exactly ٹھیک ہے نیور کنٹری ہے ہمارا ہماری ثقافت ملتی ہے لیکن پاکستان وہ ملک ہے دنیا کا جس میں پہلی پرائیم نیسٹر دنیا کے چند ممالک میں سے ایک جس میں پہلے فیمیل پرائیم نیسٹر بھی رہی تو اگر یہ آئیں گی اور یہاں پہ آکے یہ اپنے بک لانچ کریں گی اپنے خیالات پر اظہار کریں گی ان کی گفتگو سنیں گے لوگ میڈیا میں بات جائے گی تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ پاکستان میں ایسی خواتین بھی پائی جاتی ہیں اور یہ میجورٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جس کو یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان is all about this women's operation women کے خلاف یہ women ایسی ہیں women ایسی ہیں ٹھیک ہے میں خود بہت زیادہ ان چیزوں کو قنڈم کرنا چاہتی ہوں لیکن اس کو جنرلائز کر کے دیکھنے کا جو ٹرینڈ ہے دنیا کا اس کو ہمیں خود اس سے لڑنا ہوگا تو یہ بھی ایک میرا بہت بڑا مقصد تھا اس پروگرام کو یہ تین تین ستمبر کو یہ پروگرام ہو رہا ہے جرمنی میں میں اپنے تمام جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ایک تو میں آپ کو بتاتا جلوں کہ بہت زبردست قسم کی فیڈ وائپ کا یا بہت سے لوگوں کی اگینمیٹ رہی ہے وہ بقاعدہ آپ کو سلام کہتے رہے ہیں میں آپ کو بار بار روکتا نہیں رہا ہوں پروگرام میں تاکہ آپ کے گفتگو جاری رکھے پروفیسر صاحب کی گفتگو بہت پسند کی گئی اور لوگوں نے یہ شکایت بھی کی کہ وقت کم تھا اور اس طرح نہیں ہو سکی پروفیسر یہ اکمل لطیف صاحب کمنٹ کر رہے ہیں کہ پروفیسر صاحب نے پاکستانی ثقافت کے بہت اچھی گفتگو کی سہر علی برطانیہ سے ہمیں جوائن کیا وہ انہوں نے آپ کی خوصلہ صحیح کیا اوشو ناشت صاحبہ اسلام آباز سے جو ہے انہوں نے جوائن کیا اٹلی سے ہمیں چودری شاہد نظیر صاحب نے جوائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو اکمل لطیف صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست پروگرام رہا تھا اور بہت اچھی نسیسٹ کی محمد آمر یہ برطانیہ سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چودری صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے پیسہ آپ کی بہت سی یادیں تازہ کر دی تو ایک بہت بڑی اگینمنٹ تھی اس پروگرام کے حالے سے بہت سے لوگ آپ کو کمپلیمنٹ بھی دے رہے ہیں اور میں آج بقاعدہ جو جرمنی میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو خاص طور پر یہ کہوں گا کہ جرمنی میں میں نے بچوں سے بات کرنے کی کوشش کی انا میری شمل کی بات کوئی پاکستان میں شہرہ ہے ان کے نام پہ لیکن بدقسمتی سے اگر جرمنی میں بچوں سے پوچھے تو ان کو پتا نہیں ہوتا ان کی جو ورک ہے اقبالیات کے حوالے سے تو یہ ہم اپنے بچوں کو اگر بتائیں گے نہیں تو ابھیسلی پھر وہ ان کو پتا نہیں ہوگا کہ ان ممالک میں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی ٹائز ہیں ہمارے ان سکولرز کی اور رشتہ ہے ثقافت کا جیسے انڈر اور رائن کا مجھے بہت مزہ آیا سنکے جو آپ نے اس اپنی اسوسیشن کا نام رکھا اور جو لنک جوڑا آپ نے تو اس طرح کے بہت سے لنک ہیں جو جوڑے جا سکتے ہیں جرمنی کے پاکستان سے اچھلک کے پاکستان سے بدانیاں تو آرہ دی ایک بہت اچھی ایک ڈیمپل ہے اس حوالے سے تو جی بلکل اس پروگرام کو ضرور جائیں کیے جائیں منجیزہ ہائشنی کو پتا چلنا چاہیے اور مجھے بہت بات پسند آئی کشور مصطفی صاحبہ کی کہ یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ایک عدبی شخص کا طارف ہوگا یہ ایک خاتون کا طارف بھی ہوگا کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ اتنی سٹرونگ ہیں کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو ان کی ان کے محصد کو لے کر دنیا بر میں گھوم رہی ہیں اور یہ بہت اچھا میسج آئے گا ایک خالی پروگرام یہ ہے جو آپ کی انٹیگریشن کے حوالے سے ایک بہت اہم رول پلے کر دے گا اور بہت سے جو تصورات ہیں جو نہ جاننے کی وجہ سے ہیں ان کو لوگ رکھتے گا میں آپ کو بہت شکریہ رہا کرتا ہوں مجھے امیر ہے کہ آئندہ بھی کہ ہم آپ کو ذہمت دیں گے تو پروفیسر صاحب آپ خاص طور پر اور آپ بھی اگر آپ ہمارے ساتھ آئیں گے یہ فورم آپ کے پاس موجود ہے تو ہم ضرور بہت سے اہم علمی وادی پروگرام اور ریسرٹ کے حوالے سے کرتا رہیں گے بہت شکریہ جذبہ آپ کے اس جذبے کا اور اس کو آپ مزید آگے جہاں وہ شاد و آباد رکھیے انشاءاللہ ٹھیک ہے سیر شکریہ جناب